میں تو یہی ارز کروں گا کہ جو چاہے ان کا حسن کرشما ساز کرے یہ سفید پوشی کا بھرم اس وقت کہاں تھا جب یہ پاکستان کو کرزوں کے دلدل میں پھینکنے کے لیے بیچین تھے یہ بھی اور ان کے الائنس بھی آج جن کو یہ اپنے دورے حکومت میں چور ڈاکو علی بابا چالیس چور جیسے الکا بات سے نوازتے تھے یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو پاکستان میں پچھلے تیس چالیس سال حکمران رہی میں سمجھتا ہوں نیشنل ایشیوز پر ہمیں سچ بولنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہماری باؤنڈنگز ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی جباد کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے لیکن نیشنل ایشیوز متقاضی ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ ہم سے سچ سنیں جہاں تک ڈاٹ سب کی بات ہے تو میں تو اظہاریں افسوس ہی کر سکتا ہوں ان کی ساری افسورتگی پر لیکن جہاں تک بات ہے پاکستانی موقف کی دیکھیں پاکستان کی بیس کروڑ عوام کا اکیس کروڑ عوام کا ملک ہے پاکستان کو چند لاکھ لوگوں کا ملک نہیں ہے کہ وہ چند لاکھ لوگ اگر کسی بات سے مطمئن نہیں ہے تو ہم اسے پورے ملک کا ویو سمجھیں پاکستانی قوم کو اس وقت ہنڈر پرسنٹ یہ شئر ہے کہ جن کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے اور جو لوگ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کشمیر ہی ہمارے بہن بھائی ہیں کشمیر کا ایشو آج کا نہیں ہے سیونٹیوٹو یئرز اول ایشو ہے اور مودی کا جو ہندو اکثریت کو وہاں پر قابض کرنے کا جو منصوب ہے اور اس کی جو ہندواتا کو پروموٹ کرنے کی سوچ ہے اس کی جو متصابانہ سوچ ہے اس کی جو یہ اپرووچ ہے کہ وہ انتہا پسندی ہندوی ناشنالیزم کی حوالے سے رکھنا چاہتا تھا وہ سارے لوگوں کو پتا تھا یہی مودی تھا جو بغیر پاکستانی گورنمنٹ کی اجازت کے جہاں تو نہیں آسکتا تھا لیکن اس کو لائے گیا اس سے ایک ذاتی ریلیشن بنائے گئے اسے گفٹنگ کی گئی اس وقت تو مودی بہت قابل تعریف تھا لیکن اب چونکہ وہ مودی عمران خان صاحب کیا پاکستان میں گورنمنٹ ہے اس لئے وہ مودی میں بہت ساری اچھائیاں آگئی میں آپ کو بڑی واضح ارز کروں حکومتیں بہت ساری مسئلہتوں کو دیکھ کر چل رہی ہوتی ہے پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا ایک موقع رہا ہے لیکن ماضی میں پچھلے آپ ماضی قریب میں جائیں تو پچھلے بندرہ بیس سالوں میں پاکستان نے کشمیر میں جتنے کمپروائز کیا تھے ہسٹری میں کبھی نہیں کیا تھا